موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کر دیا جینرل اسمبلی سے ورچوال خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا بھارت میں بیس کروڑ مسلمانوں پر بدترین سلوک کیا جا رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں جالی پولیس مقابلوں میں سینکروں کشمیریوں کو قتل کیا گیا بادی کے پورے پورے گاؤں اور نزفاتی علاقے تباہ کر دیے جاتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا سب جان لیں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے اسی ہزار پاکستانی مارے گئے ہماری معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پینتیس لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور یہ کیوں ہوا امریکہ اور یورپ کے سیاستان پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہے ہیں پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی ازادی کیلئے مجاہدین کو تربیت دی وزیراعظم عمران خان نے جینرل اسمبلی سے اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہوئے کہا اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں گاؤ ماتا کے جیالوں نے جتھو کی صورت میں وقفے وقفے سے منظم قتل عام کا سلسلہ زاری رکھا ہوا ہے عمران خان کی یو این سیکیٹری جینرل سے اسلاموفوبیا کے تداروں کے لیے بین الاقوامی مقالمہ شروع کروانے کی اپیر پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستان اپنے دیگر ہمسائیوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے لیکن ہر بار ناکامی ہوئی اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ با مقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے دونوں ممالک کے درمیان ایک اور زنگ کو روکنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قوام متحدہ کی سیکیٹری جینرل انٹونیو گوترس سے ملاقات وزیر خارجہ نے انٹونیو گوترس کو معقوزہ جمہو کشمیر کی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا شاہ محمود قریشی کی بیلجیم کی نائب وزیراعظم سے بھی ملاقات دو طرف تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا لاہور کی بنکنگ کوٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی عدالت نے دونوں کی اگوری زمانت میں 9 اکتوبر تک توسیح کر دی ایف آئی اے نے ایک بار پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا الزام لگا دیا شہباز شریف نے کہا ایف آئی اے کا بیان سن کر دکھ ہوا ایسے غلط بیانی کرنا افسوسناک ہے وکلا نے ایف آئی اے کو تمام جواب بھجوا دیے ہیں حکومت نے ملک کو ترقی پذیر بنانے کی بجائے زوال پذیر بنا دیا رانہ سناؤلہ کی ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت پر لفظی گولہ باری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا حکومت اپوزیشن کے خلاف جالی کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے غریب عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کی خلاف میدان میں آنا چاہیے رانہ سناؤلہ مزید بولے حکومت کے لیے بلدیاتی انتخابات جیتنا مشکل ہوگا بھار کے ڈر سے بلدیاتی انتخابات جلد نہیں کرائے جائیں گے تبدیلی کا سفر اب رکنے والا نہیں جائز کام ہر صورت ہوگا وزیراعلا پنجاب کا دعویٰ کہا پنجاب کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے اسمان بزدار نے کہا اپوزیشن والوں نے عوامی خدمت کے سفر میں صرف رکاوٹ ڈالی اپوزیشن والے پہلے بھی ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے حکومت مدت پوری کرے گی ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر مزید بے آلیس افراد کو نکل گئی مجموعی اموات ستائیس ہزار پانچ سو چوبیس ہو گئی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ساٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ پانچ آٹھ فیصد رہی پیرس کلپ نے پاکستان کا قرضہ ماخر کر دیا پیرس کلپ کے مطابق پاکستان کا قرضہ کرونا وائرس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے یکم جلائی سے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس طرق ماخر کیا گیا ہے پیرس کلپ کا کہنا ہے پاکستان قرض کی رقم کرونا کے بعد صحت تعلیم اور معیشن پر اخراجات کر سکے گا بھارتی ریاست اسام میں مسلمانوں پر تشدد کے بعد پاکستان نے بھارتی نازی ملومور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا واقعات میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسام میں مسلمان باشندوں کے خلاف وحشیانہ بے دخلی مہم کا آغاز تشویش ناک ہے پولیس کے ہاتھوں غیر مسلح شخص کا قدل اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیوز ناقابل یقین حد تک دھچکہ ہے اور امریکی دورے میں نرندر موڈی کی شرمندگیوں کا سلسلہ جاری واشنگٹن آمد پر سکھ اور کشمیری کمیونٹیز کا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج خالستان کے برچم لہرہ دیئے مظاہری نئے موڈی کے خلاف اور خالستان کی ازادی کے لیے نارے بازی بھی کی ہیڈلینز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلین نیوز